اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والشلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ یہاں ابو عبداللہ سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دو آئمہ کو ابو عبداللہ احادیث میں کہا جاتا ہے ابی عبداللہ یا ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ یہ دو آئمہ کو کہا گیا ایک تو معمولا حد میں زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وہی ابو عبداللہ ابا عبداللہ ایک ہی بات ہے ایک لقب یہ کنیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے اور ایک یہ کنیت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور معمولا جو احادیث میں ابی عبداللہ آتا ہے اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتے ہیں لہٰذا حدیث یہ ہے کہ کافی کی حدیث ہے اور یہ علی بن حمزہ سے منقول ہے کہتے ہیں کہ دخلنا على ابی عبداللہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی فدمت میں حاضر ہوئے فقال لہو ابو بصیر ابو بصیر نے امام علیہ السلام کی فدمت میں عرض کیا ابو بصیر ایک بہت بڑے صحابی ہیں ان کا نامدار صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جن سے بہت سے روایات منقول ہیں ما تقولو فی الصلاة فی شہر رمضان سوال کیا کہ یا ابا عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ماہ رمضان میں نماز کے متعلق کیا فرماتے ہیں نماز سے مراد یہاں نافلہ نماز ہے کہ جو نوافل پڑے جاتے ہیں ماہ رمضان میں ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں تو ممکن ہے یہ سوال اس وجہ سے بھی ہو کیونکہ یہاں پہ کوئی بیک گراؤنٹ نہیں لکھا ہوا ارنہ بتایا گیا ہے شہر کیونکہ اہل سنت کی ہاں کی یہ وہ ترابی والا مسئلہ اور وہ چیزیں ہیں تو ممکن ہے اسی وجہ سے صحابی نے سوال کیا ہو امام علیہ السلام سے تو فقال امام علیہ السلام نے فرمایا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةٌ وَحَقٌ شہرِ رمضان کا ایک احترام ہے ایک حرمت ہے اور ایک حق ہے لَا يُشْبِهُو شَيْءٌ مِّنَ الشُّهُورِ اور باقی جو مہینے ہیں وہ کسی اعتبار سے بھی اس مہینے کی سے مشاہدت نہیں رکھتے یعنی اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے پھر فرمایا سلِ مَسْتَطَعْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوْعَمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فرمایا کہ آپ جتنا ہو سکے نوافل نماز کو آپ پڑھیں بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن میں اور رات میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ لیل و نہار میں یعنی دن اور رات میں نماز کو ادا کریں نوافل نماز کو فَإِنِ اسْتَطَعْتَا أَن تُسَلِّيَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَرَقْعَةٍ فَفْعَلْ کہ فرمایا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ شب و روز میں یعنی چوبیس گھنٹے میں ہر چوبیس گھنٹے میں اگر آپ ہزار رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو فَفْعَلْ پڑھیں انجام دیں پھر فرمایا استدلال بھی آگے پیش کیا اِنَّ عَلِيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام فِي آخرِ عمرِهِ اپنی آخری عمر میں قَانَ يُسَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الفَرَقْعَدٍ امام علیہ السلام یعنی امیر المؤمنین ہمارے جد بغیرگوار بھی اپنی آخری عمر میں ہر دن یعنی ہر چوبیس گھنٹے میں ازار رکعات نماز پڑھا کیا کرتے تھے فَسَلْ لِهِ یَا عَبَى مُحَمَّدْ زِعَادَةً فِي رَمَضَان پھر فرمایا کہ اے عَبَى مُحَمَّدْ یعنی وہ جو راوی جام جس نے سوال کیا تھا اس سے مخاطب ہوئے فرمایا اے عبو محمد آپ بہت زیادہ رمضان میں نماز پڑھیں جتنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں ماہِ رمضان کے اندر یعنی یہ جو ہمارے ہاں اہلِ سنت کی ہاں جو یہ سلسلہ ہے نمازِ ترابی کا وہ پھر انت اندر اختلاع ہوتا ہے آٹھ رکع پڑھیں بیس پڑھیں یہ ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور دیکھیں مستحب نمازیں تو ہیں یہ جیسے میں نے عرض کیا اور نہ ہی ہمارے ہاں اس طرح کی بعض مشخص نمازیں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے حتی کہا گیا ہے کہ آپ بیس رکعات پڑھیں بعض میں آٹھ رکعات کا ذکر ہے پھر بارہ کا بھی ہے پھر ساتھ میں حتی آخری عشرے میں تیس رکعات کا بھی حکم ہے یہ اس طرح حکم ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی یہ شرعی حکم ہے ہمارے ہاں کوئی بھی مستحب نماز جو ہے وہ ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور یہی شرعیت کا حکم ہے اور جو اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو یہ بدعات ہوگی سوائے نماز عیدین کے عیدین کنوں جماز ہیں عید الفطر اور عید الازحائے یہ جو دو رکع نماز ہیں یہ اگرچہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے ایام میں مستحب ہے لیکن اس کو ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ دو نمازیں جو ان کا استثناء ہے باقی جتنی نمازیں ہمارے ہاں مستحب نمازیں ایک تو ان کو یا دو رکعت ہوگی یا ایک رکعت ہوگی چار رکعت بھی نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہوتے کہ چار رکعت اکٹھی پڑھی جائے جو بھی واجب نماز ہوتی ہے اور نہ ہی دوسرا وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے لہٰذا ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کوئی مشخص ہے کہ یہ اتنی پڑھنی ہے اور اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ آپ نے سنا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں آپ جتنی زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نوافل جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں لہٰذا بہرحال خدا مند مطال توفیق دے ہمیں اور اگر ایسی توفیق حاصل ہو تو بہت بڑی بات ہے جی ہمارا موضوع یہ تھا کہ قرآن کی نجاح میں خاندان کی تربیت اس حوالے سے ہم نے مختلف آیات پیش کی کل ہم نے جس آیت کو پڑھا تھا وہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر چونتیس تھی اور اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا لیکن آج پھر سے تھوڑا ہم ریپیٹ کریں گے اس کو اور اس میں بعض نئے مطالب بھی ہیں اور شاید آپ باور نہیں کریں گے اس چیز کو مجھے تیار کرنے کے لیے مجھے شاید دو سے تین شاید چار گھنٹے لگ گئے ہوں تیار کرتے ہوئے یہ جو اس آیت کے مطلق مختلف جگہوں سے ظہر مطالب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے اور پھر جس پہ شک ہوتا ہے مطلب کو اس پھر اس کی تحقیق کرنی ہوتی ہے اچھے سے مطلب ایک یقینی بات کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تفسیر بررائے کر رہے ہوں کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے تفسیر بررائے کا بلکہ آگیا ہے کہ جہنم کی آگ ہے اس کے لیے تو بہرحال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوری طرح سے جو چیز یقینی ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق بیان کیا جائے لہٰذا بہرحال یہ آپ کے علی آرز اس لیے کر رہا ہوں کہ بلاخر ایک جو ہے وہ زہمت ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی ہے وہ اس کی سمجھیں قدر کو اور سمجھنا چاہیے بھی اور ظہر قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور میں میں حقیقت بات کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان سے پہلے کوئی خاص ارادہ نہیں تھا اس طرح کے دروس رکھنے کا لیکن یہ کہ اچانک ذہن میں آیا اور پھر یہ دروس شروع کیے اور میرے ذہن میں ایک حدف تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایسے دروس ہوں کہ ان دروس کے بعد ہمارے جو سننے والے احباب ہیں ان کی قرآن کے ساتھ الفت محبت بڑھ جائے قرآن کے ساتھ ایک طرح کہ وہ متمسک ہو جائے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آئے اور ان کو لگے کہ واقعا قرآن مجید وہ واقعا پڑھنے کی کتاب ہے فقط مردوں کے لیے نہیں ہے واقعا سمجھنے کی کتاب ہے عمل کرنے کی کتاب ہے اور قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے چیزیں ہیں کہ انسان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی یورپی کی دانشمند کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ناج البلاغہ کا ہم مبایسہ کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں ابھی بھی ہوتا ہے ہمارا وہ سلسلہ چال رہے ہیں تین چار سال سے ہمارا وہ سلسلہ چال رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں یعنی یہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی ہماری سطح کے ابھی جو تین چار لوگ بیٹھ کے وہ ڈیویٹ ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں سائیکالوجی کے حوالے سے بعض نکات جو ہیں وہ یہ جو یورپی ہوتے ہیں دانشمند ان کے پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ امیر المومنین نے اس سے بہت بہتر بیان کیا وہ ہے میں بجائے اس کی ایک چیز پڑھوں کیونکہ امیر المومنین نے تمام تمام جوانب کا لحاظ کر کے امیر المومنین نے بیان فرمایا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی ایک یورپی کی بات پڑھوں اور دیکھوں میں وہ جو علم کل ہے جو ایمان کل ہے جو ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زمین کے بجائے آزمان سے رستے پوچھئے تو میں ان سے کیوں نہ معلوم کرو اور واقعا حقیقت بات ہے کہ آپ ناجل بلاغہ کو اس نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں کہ ناجل بلاغہ ایک انسان ساز کتاب ہے اور اسی طریقے سے قرآن بھی جو ہے وہ انسان ساز کتاب ہے اور اسی اعتبار سے بھارالہ ہمارا حدف یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دوستان اور آپ احباب یقیناً آپ پہلے بھی قرآن سے متمسک ہیں لیکن اور زیادہ آپ کے اندر جائیں وہ مزید محبت قرآن کی طرف اور رضبت کے بڑھی ہوگی بھارال سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس آج آپ تیار رہیے گا انشاءاللہ آپ سے میرا دل یہ ہے کہ آج اس درس کے آخر پہ ایک question بھی آپ لوگوں سے کیا جائے گا اور میری خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ تمامی لوگوں میں سے ہر کوئی اپنا اظہار نظر فرمائے اچھی بات ہے وگرنا بھارال جو آپ جواب دے سکیں اچھی بات ہے وہ ضرور جواب دیں ایک سوال آپ سے کیا جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق جی سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے مرد عورتوں کے نگران محافظ میں مختلف ترجمے پیش کر رہا ہوں بعض نے کہا نگران بعض نے کہا محافظ بعض نے کہا منتظم بعض نے کہا حاکم بارال یہ ترجمے کی ہیں بعض مترجمین نے مرد عورتوں کے نگران ہیں نگران ہیں محافظ ہیں منتظم ہیں حاکم ہیں اس لیے شاید آخری والا ترجمہ خواتین کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہو کہ حاکم ہیں ہمارے یہ بارال اس کے لیے پھر فرمایا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کیوں ہم نے حاکم قرار دی ایک وجہ یہ کہ ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهُمْ اور اس وجہ سے بھی کیونکہ مرد حضرات جو ہیں وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ دو وجہ ہوگی پھر فرمایا فَسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ بِمَا حَفَظَ اللَّهِ پھر فرمایا کہ یہ جو صالحات فَسْصَالِحَات خاتون خواتین جو ہیں نیک خواتین وہ کیا ہیں قانتات ہیں قانتات کا ترجمہ جو ہے وہ کل ارض کیا تھا بارل کہ وہ اپنے شہر کی اطاعت کرنے والی ہیں اپنے شہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں اور حَافِظَاتُ لِّلْغَيْبِ ہیں اور ان کی غیبت میں ان کے مال اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں بِمَا حَافِظَ اللَّهِ اس وجہ سے اس لیے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے پھر فرمایا وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ اور وہ خواتین جن کی سرکشی اور نافرمانی کا خط تمہیں اندیشہ ہو خوف ہو کہ وہ سرکشی کریں گی نافرمانی کریں گی تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھائیں دوسرا مرحلہ اگر پہلا مرحلہ اثر نہ کرے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ اور ان کو اپنے مزاجع میں یعنی اپنے بستر میں اپنے بستر میں اپنی خوابگاہ میں تنہا چھوڑ دیں اگر یہ بھی اثر نہ کرے مرحلہ تو پھر تیسرا مرحلہ ہے وَزَرِبُوهُنَّ اور ان کو آپ ماریں اب یہاں پہ بحث جو ہے وہ ہوگی کہ ماریں سے مراد کیا ہے انشاءاللہ آپ اس کی وضاحت کریں گے اور اسی کے متعلق آپ سے سوال بھی ہوگا فَإِنْ تَبْهُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر کہا کہ اگر تمہاری بات مان لیں یہ تھا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْهُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر فرمایا کہ ہاں اگر وہ آپ کی بات مان لیں یعنی اطاعت کر لیں تو پھر ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے راستے تلاش نہ کرو کوئی آپ جو ہے بہانے تلاش نہ کرو کہ ان کو پر اس پرانی غلطی کی وجہ سے ظلم کرو پھر اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا بے شک خدا بہت بلند اور بزرگ ہے اس کے متعلق سب سے پہلے باعث تھی کہ اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّسَاء ہم نے کل ارز کیا تھا کہ قوام سیغہ مبالغہ ہے سیغہ مبالغہ کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو قوام ہے یہ قوام ہے یہ قواما قائم قیام یہ اس فیملی سے یہ تعلق رکھتا ہے یہ والا ورد تو یہ فیل ہے یہ اسم ہے سیغہ مبالغہ ہے قوام ہے یعنی کہتے ہیں کہ یہ معمولاً قوام کا سیغہ قرآن مجید میں کسی حساس چیز کے لئے استعمال ہوئے جو کوئی موضوع حساس تھا اس کے لئے جو ہے قلم قوام استعمال کیا ہے مثلاً قرآن نے کہا یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِينَ بِلْقِسْت کہ آپ جو ہے قوام بِلْقِسْت بنیں قِسْت یعنی عدل عدل کا قیام کریں عدل کو قائم کریں وہاں پہ قلم قائم نہیں استعمال کیا کہا قوام یعنی کیونکہ عدالت بہت مہم ہے معاشرے کے اندر عدالت کا اجراع اور نافذ کرنا بہت ضروری ہے تو اس لئے خدا ودن مطال نے لفظ قوام وہاں پہ بھی استعمال کیا ہے قوامین کا تو یہاں پہ بھی چونکہ یہ مسئلہ جو خاندان کی سرپرستی ہے یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لئے یہاں پہ خالقِ کائنات نے لفظ قوام سے استفادہ کیا ہے کہ اچھا قوام کہا کہ سیگہ مبالغہ ہے اس کے مطلق یہ بھی کہا تھا کہ مرد اپنے خاندان کی سرپرستی کے وظیفے میں ذرا برابر کوتا ہی کرنے والا نہ ہو یعنی تھوڑی سی بھی کوتا ہی جو ہے وہ سرزاد نہیں ہونی چاہیے اس لئے لفظ قوام استعمال کیا یعنی قوام سیگہ مبالغہ مبالغہ کا مطلب یہ ہے یعنی اس کے اندر جو ہے کسی طرح سے بھی کوتا ہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور اگر یہ ایسا ہے یعنی قوام جو ہے وہ سیگہ مبالغہ ہے اور کہا گیا ہے کہ خاندان کی سرپرستی بہت اہم وظیفہ ہے تو اس میں کوئی کوتا ہی برداشت نہیں ہوگی پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے یہ کچھ باتیں نہیں ہیں جو کل میں نے عرض نہیں کی مثلا ارجال قوامونا علن نسا ہماری عربی گرائمر میں اس جملے کو یہ سینٹنس ہے پورا اس سینٹنس کو اسمیہ کہا جاتا ہے جس سینٹنس کے شروع والا جو وارڈ ہوتا ہے وہ اگر اسم ہو تو اس سینٹنس اس کو کہتے ہیں اسمیہ یعنی جملے اسمیہ اگر اس جملے کے شروع میں فیل ہو تو اس کو کہتے ہیں جملے فیلیہ یہاں پہ شروع شروع میں لفظ الرجال ہے الرجال قوامونا علن نسا الرجال اس میں فیل نہیں ہے لہٰذا اس جملے کو کہتے ہیں جملے اسمیہ خبریہ خبریہ اس لئے چونکہ ایک خبر ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لئے خبر ہے کہ مرد جو ہیں وہ خواتین کے نگران ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ایک پوری خبر ہے تو لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن یہاں پہ عدیب لوگ جو عربی عدب جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انشاء کے مقام پر ہے جملہ اسمیہ خبریہ انشاء کے مقام پر ہے کیا مطلب ہے انشاء کے مقام پر ہے انشاء کے مقام پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں یہاں پہ آرڈر ہے اس کے اندر انشاء سے مراد یہ یعنی یہاں پہ آرڈر ہے یہ ہے جملہ اسمیہ لیکن آرڈر ہے یعنی حکم ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دینا ہے پس ار رجال و قوامون آل النساء یہ مرد جو ہیں ان کے لئے آرڈر ہے کہ وہ خواتین کے قوام بن کے رہیں نگران بن کے رہیں یہ آرڈر ہے اگرچہ جملہ اسمیہ خبری ہے لیکن حقیقت میں وہ انشاء ہے یعنی یہ ایک آرڈر ہے اور ایک حکم ہے پس مرد جو ہیں ان کو اپنی خواتین کے سرپرستی کرنی چاہیے یہ ایک نئی بات تھی جو کل شاید نہیں اور اس کے اندر ظاہر ہے جو اہل اللغت ہیں یا جو عدیب لوگ ہیں جو اس کو ناہب صرف کو جانتے ہیں وہ اس کو صحیح درک کر سکتے کہ جملہ اسمیہ خبری ہے جب انشاء کے مقام پہ آتا ہے تو پھر اس کا کیا فرد ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ سرپرستی کی حدود کا مسئلہ تھا کہ یہ جو سرپرستی ہے یہ کن لوگوں کی ہے آیا جتنے بھی مرد ہیں تمام کے تمام مرد یعنی جن سے مرد یہ جن سے خواتین کے اوپر سرپرستی رکھتی ہے یا نہیں فقط شوہر جن سے مرد پوری کے بار نہیں ہو رہی فقط شوہر اپنی خواتین یعنی بیویوں کے اوپر سرپرستی کہا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو باتیں نقل کی تھی یہ دونوں کال ہیں علامہ طبعہ طبعی بہت عظیم مفسر شمار ہوتے ہیں تفسیر علمی زان انہوں نے لکھی ہے حتما اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس کا مطالعہ کریں اگر لوگ جو عربی جانتے ہیں عربی مطالعہ کرنے ورنہ فارسی میں اردو میں بھی کچھ جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے امید شاید پوری ہو اور بہت سار بزرگان یعنی بہت سار مفسرین وہ اس بات کے قائل ہیں یہ رجال یہاں سے مراد شہر ہیں اور نساء سے مراد بھی بیوی خواتین مراد ہیں بس اس سے زیادہ مراد نہیں وہ دائرہ ان کا وسیع نہیں کرتے بس یہی دائرہ ہے اتنا ہی دائرہ تو بارال یہ اختلاف ہے وہ حرج نہیں ہے یعنی اپنے اپنے نظریات ہوتے رہتے ہیں اور اپنے دلائل ہوتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی جو دوسرا قول ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اللہ مطبع ساتھ کے یہ کہا گیا کہ یہ یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ مردوں کو خواتین کا نگران بنا دیا ہے یعنی ان کو ایک حق حاصل ہو گیا ہے ان کو ایک برتری حاصل ہو گیا ہے مردوں کو خواتین کی اوپر یہ ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہ ہو اللہ نے مردوں کو خواتین کا حاکم بنا کر ایک مردوں کو برتری دے دی نہیں ایسا نہیں ہمارے ہاں حق اور وظیفے میں فرق ہوتا ہے یہ حق نہیں ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مردوں کو حق ہے کہ وہ قوام ہوں خواتین تو حق نہیں حق اور چی ہوتی ہے وظیفہ اور دیوٹی یہ وظیفہ ہے یہ دیوٹی ہے مرد کی کہ وہ خواتین کا قوام ہو قوام پھر آگے یہاں پہ قوام سے مراد ہوئے ہم نے ارز کیا ہے کہ یعنی جتنے بھی چیزیں خواتین کے حوالے سے اور خاندان کے حوالے سے ضروری ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں اور اس نے ان کو انجام دینا ہے اور وہ پھر کل بھی ارز کی تھا اور لہذا اس حوالے سے آپ ذہن میں رہے کہ یہاں حق نہیں ہے کہ یہ برطری دی جاری مرد کو خاتون کے اوپر نہیں بلکہ وظیفہ اور دیوٹی موین کی جاری ہے مرد کی اس نے یہ کرنا ہے یہ اس کا حق اور یہ اس کا کام ہے گھر کی سربرائی یا خاندان کی سربرائی یہ ہمارے ہاں برطر وہ ہے زیادہ اکرام والا وہ ہے ہمارے ہاں اس کا رتبہ زیادہ ہے جو باتقوی ہوگا جس کا تقوی زیادہ ہوگا جس کی پرہزگاری زیادہ ہوگی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے پس یہاں برطری والا مسئلہ تو وہ حل ہو جائے گا پھر ہم نے کہا تھا بما فضل اللہ باغ اللہ نے اس وجہ سے مرد کو خواتین کا قوام اور نگران حاکم بنایا ہے کیونکہ اللہ نے بعض چیزیں جو ہیں بعض صلاحیات مردوں کے اندر رکھی ہیں اور خواتین کے اندر نہیں ہیں اور بعض صلاحیات ایسی ہیں جو خواتین کے اندر ہیں مردوں کے اندر نہیں ہیں یہاں فضیلت سے مراد بھی یہ بھی شبہ ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہاں فضلہ سے مراد وہ فضیلت آئے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض سے مراد یہاں مرد لیے جائیں کہ بعض مردوں کو بعض خواتین کے اوپر یہ کہا جائے یعنی اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کے اوپر فضیلت دیئے اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ بعض کو بعض پر فضیلت اور یہاں پہ فضیلت کی مفسرین نے وضاعت فرمائی کہ اس فضل کا مطلب ہوتا ہے یہ نکلا ہے فضل سے فضل یعنی ایک اضافہ چیز فضل عقلہ جو ہے وہ بہت قوی ہے بنسبت خاتون کے مرد کے مرد کی جو ہے وہ بنسبت خاتون کے لہذا ایک یہ وجہ ہو جاتی ہے اور دوسری یہ کہ جسمانی اعتبار سے مرد مضبوط ہوتا ہے قوی ہوتا ہے اور خاتون نازک ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے جو ہے ان دو وجہوں سے اللہ تعالی نے مرد کو خاتون کا قوام اور نگران اور حاکم قرار دیا ہے نہ یہ کہا ترجمہ کیا جائے کہ مردوں کو عردوں پر فضیلت حاصل ہے یا یہ کہا جائے کہ بعض مردوں کو بعض خواتین پر فضیلت حاصل ہے یہ بھی نہیں یہاں پہ ترجمہ یہاں پہ وہ صلاحیت ہے کیونکہ بعض صلاحیات جو اللہ نے وہ بعض کو بعض دوپر فضیلت دیئے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے چنیدہ الفاظ اور صحیح استعمال کیا کہ باغ ہم علا باغ اور یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے بعض خواتین بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بعض مردوں کے اوپر فضیلت دیئے ایک بات اور خواتین کے اندر بھی بعض ایسی صلاحیات ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں اور وہ مردوں کے اندر نہیں جیسے کل ہم نے ارز کیا تا محبت کی قوت محبت کی صلاحیت ہے جو جتنی خاتون کے اندر ہے یہ مرد کے اندر نہیں ہے مرد جلدی پریشان ہو جاتا ہے اگر اسے محبت والے مسئلے میں روح بروح ہونا پڑے مثلا بچوں کے ساتھ یا بچوں کی نکرداری اور یہ ساری چیزیں مرد کے لئے بہت سخت ہو جاتا ہے لیکن خاتون بڑے آسانی کے ساتھ سنبھال لیتی ہے سلیقے کے ساتھ یہ ہو گیا کہ بعض چیزوں پر فضیلت حاصل ہے بچوں بچوں صلاحیات مردوں کے اندر زیاد ہیں پھر یہ بھی عرض کیا تھا اور اس وجہ سے چونکہ وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں جو غیر نانو نفقہ دیتے ہیں اس میں وضاحت کی گئی ہے انفقو کی کل شاید میں نے یہ نہیں بیان کیا تھا یہ بیان کیا تھا کہ مال خرچ کرتے ہیں مرد جو ہیں وہ نانو نفقہ دیتے ہیں اپنے خواتین کا اور اپنے بچوں کا لیکن اس میں ساتھ میں حق مہر بھی شامل ہے چونکہ مرد کے اوپر یہ خواتین کا قوام بنایا ہے پس مرد کو خاتون کا قوام کیوں بنایا ہے دو وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت فکری اور جسمانی قوت بنسبت خاتون کے مرد کے اندر زیادہ رکھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ مرد جو ہے وہ اپنے مال کو خواتین کے اوپر خرچ کرتا ہے چاہے وہ حق مار ہو چاہے وہ باقی نانو نفق ہو تو یہاں تک بات جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد بحث تھی دو خواتین کا ذکر ہے دو قسم کی خواتین یہاں آیت کے اندر دو قسم کی خواتین کا ذکر ہے اب ہم پہلی قسم کی خواتین یعنی تل ہم نے ارض کیا تھا یہ اطاعت کرنے والی ہیں یہاں اطاعت کرنے والی سے ہم نے یہ بھی یہاں پہ بیان کیا تھا کہ قانتات یعنی ان کے اندر ہمیشہ خضو اور خشو کا جذبہ رہتا ہے یعنی اطاعت کا جذبہ رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک سفر بھئی آواز آ رہی ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ قانتات ہیں پس یہ قانتات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اطاعت کا جذبہ رکھتی ہیں خضو کے ساتھ یہ بہت مہم ہے یہ جو ہم نے کال عرض کیا تھا اطاعت کا جذبہ ہونا اور خضو کے ساتھ خضو کے ساتھ کیا مطلب ہے خضو کے ساتھ ہم اپنی زبان میں ایسے کہیں کہ یعنی کام تو کر دیں ممکن ہے اطاعت کریں بھئی کوئی بھی کام ہے یعنی کوئی بھی جو اللہ نے حق دیا میں اس اعتبار سے بات کروں جو اللہ نے مرد کو خاتون کے اوپر حق دیے وہ حق تو پورا کرے لیکن ناراضگی کے ساتھ اس کو قانتات نہیں کہیں وہ حق پورا کرے یعنی اطاعت کرے اس حق لیکن مطلب وہ خوش نہ ہو تو اس کو قانتات نہیں بس حقوق کو ادا کرنا جو واجب حقوق ہیں مرد کے خاتون کے اوپر ان کو ادا کرنا اطاعت کرتے ہوئے خضو و خشو کے ساتھ خشی کے ساتھ تو اس کو قانتات کہا جائے گا پھر اس کے بعد بحث آ جاتی ہے حافظات الللغیب کی کہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں یعنی غیب کی حفاظت کا کیا مطلب ہے یعنی جب شہر نہیں ہوتا شہر کی ادم موجودگی میں یہ خواتین جو ہیں وہ مرد کی حفاظت کرتی ہیں مرد کی کس اعتبار سے حفاظت کرتی ہیں یہاں پہ نہیں بیان فرمایا آیت کے اندر لیکن واضح ہے جہاں پہ آیت آیت اس طرح چھوڑ دیتی ہے نا بات کو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے جہاں پہ بھی جو چیز بھی شہر کے متعلق ہے اس جب وہ شہر نہیں ہے تو اس اعتبار سے اپنے شہر کی غیبت میں اس کی حفاظت کرے گی وہ چاہے اس کا مال ہو عزت ہو ناموس ہو دوسروں کے سامنے یہی جو باتیں کرنا اپنے شہر اگر شہر نہیں ہے تو کسی دوسرے کے ہاں جا کر شہر کی غیبت کرنا یہ کہ حضور یعنی جب نہ ہو تو وہ ہر چیز کی حفاظت کرتی اس کے متعلق بدگوئی نہیں کرتی کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو عدم حفاظت شمار ہو اور یہ ضروری بھی ہے اگر یہ حفاظت نہیں کرے گی تو خاندان اس کو قرآن الہی خاندان نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ اگر دوسروں کے سامنے جب اس کا محبت والا انصر ختم ہو جاتا ہے خود بیوی اچھا شور کو نہ بھی پتہ ہو تب بھی بیوی کے اندر وہ محبت نہیں ہوگی دوسروں کے سامنے بات 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 نقصان دے بھی ثابت ہوتی ہے اس میں بھی شک نہیں ہے یعنی اس خاندان کی مشکل کا سبب بن سکتی ہے اور اگر مشکل کا سبب بیل فرض نہ بن سامنے والا بھی بہت ایسا ہو کہ وہ راز کو چھپا لے اور نہ کرے تو پھر بھی ان کے اپنے اندر خلص ہو جاتی ہے اور بلخصوص جب آپ ایک چیز ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر جب آپ زبان پہ لاتے تو اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے یہ بات ذہن میں رچھے گا کہ آپ ایک چیز ذہن میں سوچتے ہیں پھر اس کو زبان پر لاتے اس کا تقرار کرتے تو آپ کو اور زیادہ چیز مضبوط ہوتی ہے یعنی یاد کرنے کسی چیز بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تفہہ ذہن میں سوچیں پھر اس کو بولیں جب بولیں گے تو لہذا انسان کوشش کرے بدگوئی نہ کرے مال کی حفاظت کرے ناموس کی حفاظت کرے یہ ساری چیز ہے اللہ نے یہ ایک طرح سے یہ بھی اللہ نے حکم دیا یہ بھی جملہ اسی طرح جملہ اسمیہ خبریہ ہے لیکن حقیقت میں انشاء ہے یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صالحات خاتون جو نیک خواتین ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ قانتات بن کے رہیں اطاعت گزار رہیں اور شہر کی عدم موجودگی میں ان کے عزت مال ناموس کی حفاظت کریں اچھا کیوں کی حقوق کی حفاظت فرمائیے لہذا ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی رہائت کریں آپ دیکھیں جب اسلام نہیں آیا تھا تو اسلام سے پہلے خاتون کی کیا عزت ہوا کرتے تھی کوئی عزت نہیں ہوا کرتے تھی جب اللہ نے یہ خانوادگی نظام قائم کیا پھر شہر کانتات بھی بن کے رہے اور حافظات اللہ بھی بن اس لئے اللہ نے کہا کہ چونکہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ کام انجام دے یہاں تک بما حافظ اللہ تک ہم نے بات کی تھی اور چونکہ اس کے اندر کچھ نئی باتیں تھی تو اس لئے پھر میں نے دوبارہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ان کی وضاعت کی ہے پھر اس کے بعد اب خواتین ان کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے پہلی قسم کی خواتین فسالحات تھی دوسری قسم کی خواتین کون ہے وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ کہ وہ خواتین جن کے نشوز کا خوف ہو اندیشہ ہو جن کے نشوز اب یہاں پہ نشوز کا امنا معنی کیا تھا کہ نافرمانی ادم اطاعت اچھا اس میں ہم نشوز کی ڈیٹیل سے وضاعت کریں گے نشوز سے مراد کیا ہے کہ نافرمانی کا خوف ہو خوف جن خواتین کی نافرمانی کا خوف ہو اس کے لئے کہا گیا کہ اب یہاں پہ دو بات ایک تو لفظ خوف ہے اور دوسرا ہے نشوز خوف یہ نہیں کہا گیا کہ جو خواتین نافرمانی کر بیٹھیں پھر ان کو یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں پھر مثلا وہ آگے جو مرحل بیان کیے گئے نہیں یہ نہیں کہا بلکہ کہا ہے جن کے نشوز کا خوف ہو خطرہ ظاہر ہو چکی ہیں آپ کے سامنے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں نشانیاں آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں ایک تدریجن آہستہ آہستہ تو پھر آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ ان کو آگے جو تین مرحلیں اب نشوز سے کیا مراد ہے نشوز ناشازہ سے ہے ناشازہ ناشازہ کی فیملی سے ہے اور اس کا مطلب بتا ہے یہ نشوز کہتے ہیں انچی زمین کو جس پہ پانی نہ رکھے یہ جو کوئی ٹیلا ہوتا ہے یہ انچی زمین ہوتی ہے جس کو پر پانی ڈالیں تو وہ ظاہر پانی نیچے آ جاتا ہے اوپر نہیں رکھتا اس کو کہتے ہیں نشوز اب بعد میں پھر یہ نافرمانی اور سرکشی کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کیوں استعمال ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ظاہرہ جو نافرمان شخص ہوتا ہے یا کوئی بھی نافرمان ہو تو وہ بات نہیں مانتا بات نہیں سنتا اطاعت نہیں کرتا تو ظاہرہ وہ بھی ایک طرح سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ ٹیلا ہوتا ہے یا وہ جو اونچی زمین ہوتی جس کو پانی نہیں رکھتا تو اس طرح سے اس کے اوپر بھی بات یا کوئی چیز بھی وہ اثر نہیں کرتی اور ایسا ایک کان سے زنی اور دوسرے کان سے نکل گئی تو یہ اس طرح کا نافرمان اس وجہ سے اس کو بھی نشوز کہا جاتا ہے اس مناسبت سے لوگو بھی معنی کے ساتھ اس کی یہ مناسبت ہے اچھا پھر یہ کہ تخافون نشوز ہن یہ فرمانی کی وضاعت کر دوں ساید پھر آپ کو نشوز کی قرآن کی اسطلاح میں نشوز کا مطلب یہ ہے یعنی وہ خواتین جو غیر مرد کی طرف متوجہ ہوں اپنے شہر کو چھوڑ کے یعنی حتیہ ہمارے پاس روایت ہے کہ نشوز سے مراد زنا بھی کہا گیا یہاں کوئی شامل نہیں ہوا یہ ذہن میں رہ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے بعض لوگ نے ہر قسم کی نافرمانی حتی انہوں نے پھر اسی وجہ سے بعض لوگ اشکالات بھی کرتے ہیں آیات کے اوپر بھائی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ وہ وہ نافرمانی کریں تو ان کو نواز و نصیت کریں پھر ان کو بستر ان کے جدا کر دیں پھر ان کو ماریں یہ ساری چیزیں یہ ایک نافرمانی پھر نافرمانی سے ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے یعنی گھر میں اس نے برطن نہیں دھوے کھانا نہیں بنایا جھاڑو نہیں لگایا تو یہ نافرمانی مرار لے بھائی نہیں اس نشوز سے اولا تو وہ حقی نہیں ہے خاتون کے اوپر شرعی طور پہ کہ وہ گھر کی صفائی کرے یا کام کاج جو باقی امور ہوتے یہ اس کے اوپر اصلا واجب ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس میں نافرمانی کوئی تصور ہی نہیں ہے وہ کام نہیں خوف اور خطرہ زہر چونکہ زہر یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ زہر ہوتی ایسا نہیں ہوتا ایک شادی شدہ خاتون جو ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ غلط فعل انجام دے بلکہ اس کی شروع سے کچھ مقدمات ہوتی ہیں کچھ علامتیں ہوتی ہیں اس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ وہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں آپ کو خطرہ محسوس ہو اندیشہ محسوس ہو اس گناہ کا تو پھر آپ کے لئے اس وقت یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے پہلا مرلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نصیت کرنی ہے ان کو وعظ نصیت کرنی ہے اب یہاں پہ وعظ کا کیا مطلب ہے وعظ کسے کہا جاتا ہے وعظ کے متعلق کہتے ہیں انظار فی تخویف یہ عربی میں اس کی تعریف کی گیا وعظ کی وعظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسی گفتگو کرنا جو دل کو نرم کرنے کا سبب بنے اور اس کے اندر ایک طرح کا خطرات سے آگاہی ہو بتایا جائے کہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اس کے نقصان ہوں گے اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ فوائد ہوں گے اس طرح کی وعظ و نصیت اسے کہتے ہیں یہ جو ہمارے مبروں سے وعظ و نصیت ہوتی آ جاتا ہے یعنی یہی وعظ و نصیت ہوتی ہے اس طرح اس کو کہتے ہیں واز پس ہم جب سب سے پہلا مرلا اگر اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو فعظو ہن یہاں پہ بھی دیکھیں خدا مند متعال نے اتفاقا اس خاتون کی پھر بھی ریائت کی ہے کہ باوجود اس کے اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں نافرمانی کی علامات ظاہر تصور تک نہیں اس آیت میں فعظو ہن بلکہ ان کو کیا کریں نصیت کریں نصیت کریں ان کو واز و نصیت کریں گفتگو کریں ان کے ساتھ ان کو اس بات سمجھائیں اچھے طریقے سے اچھا یہ پہلا مرلا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنا دوسرا مرلا پھر اگر گفتگو اثر نہ کرے یہاں پہ آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مرلا اثر نہ کرے تو پھر دوسرا مرلا اگر یہ نہ کر پھر تیسرا نہیں یہاں پہ آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ تمام مفسر نے لکھا ہے اس وجہ سے چونکہ عقلی اعتبار سے بات واضح ہے مرلا مرلا وار یہ بات ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے مرلا میں آخر کام کریں نہیں واضح پہلے لانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ گفتگو کریں ان کو بات سمجھائیں ہاں اگر پھر بھی ان کی بات سمجھ میں نہ آئے پھر بھی وہ اس بات سے نہ رکھیں اور علامات ابھی بھی ظاہر ہو رہی ہوں پھر کیا کریں ان سے بستر جدا کر لیں اب یہ بات نے کچھ وضاعتیں پیش کی ہیں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا کہ آپ دیکھیں ان سے بستر جدا کر لیں یہ بہت اہم چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سائیکالوجی کے اعتبار سے اہم مسئلہ ہے چونکہ میاں بیوی کے درمیان بلاخر ایک محبت ہوتی ہے اور ابھی تک بھی ظہر ہے وہ علامات ظاہر ہوں ایسا نہیں کہ خدا نہ خاص سے اس نے کوئی گناہ انجام دی ابھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں پھر بھی بلاخر میاں بیوی کے درمیان ایک ہو رہا صور جو ہے وہ مجھے محبت نہیں دے رہا یعنی یہ عملی طور پر یہ کام کریں دیکھیں پہلے مرحلے کی نسبت یہ دوسرا مرحلہ اس کے اندر شدت ہے پہلا تھوڑا آسان تھا کہ گفتگو کریں واز و نصیت کریں سمجھ لیکن یہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے اور ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے ایک واز و نصیت کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھانے کا یہ دوسرا مرحلہ ہے اب یہ تیسرا مرحلہ ہے ہاں اگر وہ دوسرے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں یعنی آپ نے یہ بھی کام کر لے لیکن کچھ اثر نہیں ہوا تو وزربو ہنہ پھر یہ ہے کہ ان کو آپ ماریں اب یہاں پہ ماریں وزربو ہنہ لفظ زرب اس کے بہت سارے معانی ہیں لوگت عرب میں حتی قرآن کے اندر بھی دو تین معانی استعمال ہوئے ہیں زرب تو واضح ہے زرب یعنی ویسے زرب کا معنی مار نہیں ہوتا ہے لیکن سفر کے معنی بھی سفر کرنے کے معنی بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے میں اس وقت یاد نہیں رہا دیکھنی تھی آیت کو لیکن پرانی مجھے یاد ہے وہ یہ یہ ہے کہ وَإِذَا ذَرَبْتُم فِلْأَرْض یہ والی کلمات ہیں وَإِذَا ذَرَبْتُم فِلْأَرْض جب آپ زمین میں سفر کریں وہاں ذرب سفر کے معنی میں ہے اور اسی طریقے سے لوگت عرب میں کچھ ایراز کے معنی میں رو گردانی کرنا کس سے مو موڑ لینا اس کے معنی میں بھی ذرب آتا ہے اور یہاں پہ ذرب مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے تو اسی وجہ سے اس ذرب کے معنی میں مفسرین کے دربیان اختلاف ہوا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں مراد ایراز کرنا ہے یعنی مو 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 لینا یہ معنی باز نے کیا باز نے کہا کہ نہیں اس کو سفر پہ لے جائیں اس کو آب و ہوا اس کی چین کریں یہاں سے کہیں دوسری جگہ لے جائیں مری گھوائیں اگر پاکستان میں ہے اور باقی ملکوں میں جو اچھی جگہ ہے وہاں پہ لے جائیں تاکہ اس کی وہ ذہنیت بدلے دیکھے دنیا دیکھے باہر نکلے ذہن کھلا اسے پتا چلے کیا ہے تو اس طرح سے تھوڑا فریش ہو تو اس کو کس بات جو سمجھ آجائے بعض نے یہ معنی کی ہے وزر بو ہنہ کا اور وہ بھی انہوں نے اسی وجہ چکہ قرآن میں استعمال بھی ہے اور بعض نے بھی بتایا ہے سارا کچھ وہ معین ہے اس میں جو زہر روایات بھی وزر بو ہنہ کی تفسیر کر رہی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ زربہ فی کے ساتھ آیا اس وجہ سے وہ مارنے اس کے معنی میں سفر کے معنی میں لہٰذا یہاں پہ زربہ یہ جو وزر بو ہے یہ فی کے ساتھ باز مفصلین کو بات میں نے کی تقریبا تمام مفصلین اور تمام مترجمین کے نزدیک زرب مارنے کے معنی میں اور ہمارے پاس روایات بھی ہیں کہ پھر آخری مرالہ ہے آپ نے نصیت کی بات نہیں بنی آپ نے ہجران فراش کیا بات نہیں بنی اب جو ہے تیسرا مرالہ یہ ہے کہ آپ ان کو جب آپ ماریں تو ہڈی نہ ٹوٹے دو اس کو زخم نہ ہو تین اور تیسرا یہ کہا کہ اس کے جسم کے اوپر وہ نیل نہ پڑے نشان نہ پڑے یہ تین چار شرطیں وہ بھی ایک نصواق بتنی سوٹی اس کے ساتھ آپ ماریں تو یہ اتنی شرائط کے ساتھ اس کو مارنے کا حکم دیا جی ہے اب یہاں پہ اسی کے مطلق انشاءاللہ آپ سے سوال بھی ہوگا ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آرہو اس سے پھر مردوں کے ذہن میں آرہو جو پاکستانی معاشرے میں بڑے پلے بڑے ہیں ہم بھی اس مارنے سے تو نہیں مارنا بہتر ہے کیا ہوا ایک سوٹی اور پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ اس لیے ہے چونکہ ہم پاکستان میں آخری مرلے سے شروع کرتے ہیں اور آخری مرلے کی بھی آخری حدود سے یہ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہم شروع سے جب پاکستان میں مارتے ہیں تو کیا ہوتا پاکستان میں شروع سے مارنے بچوں کا مارتے ہیں کیا وہ بھی تھوڑا نہیں مارتے یعنی اتنا شدید مارتے ہیں اور مطلب ہمارے ہاں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ بچے کو مارنے سے اگر اس کے اوپر نیل پڑھ جاتے ہیں تو آپ کے دیت واجب ہے خاتون کا مارتے اگر نیل پڑھتا ہے تو دیت واجب ہے یہ شریح مسائل ہیں اب دیکھیں ہمارے ہاں اسلام تو ہے نہیں ہمارے مسلمان رہتے ہیں ہمارے اسلام ملے تو تب ہمیں پتا چلے اسلام کی تعلیمات کی ہیں اسلامی تعلیمات میں اسلامی گھرانے میں اسلامی جہاں پر معاشرہ ہو جہاں جہاں پہ کبھی مار کا اس طرح کا تصور نہ ہو اس معاشرے میں اگر پہلے واضح نصیت ہو پھر ہجران فراش ہو پھر مار اس کے لئے اہمیت رکھتی ہے لیکن جہاں پہ شروع ہی ہم مار سے شروع کرتے ہوں تو وہاں پھر مزواق سے مارنے سے کیا ہوگا یعنی آپ مارنے کی بھی آخری حضور تک پہنچے ہوئے آخری مرحل تک پہنچے ہوئے اس کے پہلا مرحل کہاں سکھ کرے گا تو یہی مسئلہ ہے کہ دین اپنے زنگی پہنے نافذ نہیں کرتے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے مسائل ہے امید ہے آپ کی اطاعت کریں تو پھر فلا تب غو علیہ سبیلا تو پھر آپ کسی اعتبار سے بھی ان کے اوپر بہانہ تلاش کے ظلم نہیں کر سکے تب غو یعنی ظلم نہ کرے ان کے اوپر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہاں یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون اس سے غلطی ہوئی اس مطلب غیر مارک کی مطلب متوجہ ہوئی لیکن آپ نے نصیت کی مطلب وہ رک گئی یا آپ نے ہجران فراش کیا آخر مرحلے تک مارنے تک بات پہنچ تک وہ رک گئی اس نے اطاعت کی چھوڑ دیا وہ ساری چیزیں ختم ہوگی اب اس کے بعد پھر آپ اس پرانی ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کان علی کبیر بشک اللہ علی ہے یعنی بلند و بالا ہے کبیر ہے یعنی بڑا بہت بڑا ہے اب یہ ممکن آپ کے ذہن میں ہو کہ آیات کے آخر آتا رہتا ہے تو نہیں آیات کے آخر کبھی پہلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ مردوں کو کہا گیا کہ آپ خواتین کے قوام ہیں آپ سرپراست ہیں گھر کے سربراہ ہیں یہ جو سربراہ ہی دی گئی ہے ممکن ہے اس سربراہ سے کوئی غلط استفادہ کرے اس کے ذہن میں بس مجھے جب قوام بنا دیا گیا تو اب بس میں جان وں اور یہ میری رعایہ اور میں حاکم اور اسے غلط استفادہ کرے اس سے تو اللہ نے کہا نہیں بھائی ان اللہ کانا علیا کبیرا خدا بند مطال بلند بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے قبردار یہ ساری چیزیں یہ میرے زیر نظر ہوگی اور جو جتنا میں نے اجازت دی اتنا حدود کی رعایت کرنا آپ کے لئے ضروری ہے تلکہ حدود اللہ یا اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کریں ورنہ خدا کا عذاب سخت ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے نہیں اسی طرف اشارہ ہے عذاب سخت ہے یعنی ایک طرح درائی جا رہا ہے خبردار آپ اس طرح کو کوئی کام کریں یا اسی طرح یہ جو اگر اس نے خوف نشوذ ہوا مطلب وہ اس نے غلطی ہوئی اس سے متوجہ ہوئی لیکن آپ نے سارے مراحل تیہ کی اور پھر اس نے اطاعت کر لی تو اب خبردار جو ہے آپ اس کے حوالے سے کوئی اس کو نقصان پہنچائیں اس کی کسی عنوان سے بھی نہیں کسی عنوان سے بھی آپ کوئی یہ آیت کا آخری حصہ جو مرتبط ہے آپ اس میں ربط ہے اس کا لہٰذا یہاں تک یہ ہماری بات ہوگی ہم نے نشوذ بتا دیا کہ نشوذ سے مراد کیا ہے اب ممکن ہے میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ یہ سوال یہ ہے کہ ایک تو کل خوہر نے سوال کیا تھا کیا یہ مردوں کے لئے بھی کوئی حکم ہے کہ اگر وہ نافرمان نہیں کریں تو ان کے لئے بھی کوئی ایسا حکم ہے یا خواتین کے لئے یہ حکم ہے تو ہم نے ارز کیا ہے کل بھی ارز کیا تھا آج بھی ارز کرتا ہوں مردوں کے لئے بھی ایسے ہی سخت احکام ہیں شریعت کے اندر دین کے اندر اسلام کے اندر بلکل ایسے ہی احکام ہیں لیکن ان احکام کو نافذ کرنے کا یعنی اگر مرد نافرمان ہو جاتا ہے نافرمان یعنی حقوق پورے نہیں کرتا خواتین کی حقوق کو پورے نہیں کرتا تو مرد کے لئے کیا ہے تعذیر کی گئی مثلا اگر امیر المومنین کے دور میں ایک شخص بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا تھا تو مولا نے اسے تلوار کی دھمکی دی یہ آپ نے پورے کرنے ہیں اگر نہیں تو ورنہ آپ کی گردن اور ہماری تلوار یعنی اس طرح سے اس کو دھمکا رہا کہ آپ نے پورا کرنا اچھا یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ آگی ہوگی یہ میں جو بات بیان کی یہ اختیار خواتین کو نہیں دیا گیا جیسے کہ مرد یہ کریں خاتون کو لیکن اگر مرد حقوق پورے نہیں کرتا تو یہ خواتین کو حقوق نہیں ہے کیونکہ وہ سنف نازق ہے وہ کمزور ہے وہ ان احکام کو ان کی اوپر جاری نہیں کروا سکتی اس لیے حاکم شر اسلامی حکومت میں حاکم شر اس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ جج ہوتے ہیں یا حکومت ہوتی یا ریاست ہوتی یہ اس کا کام ہوتا ہے لیکن ظہر پاکستان میں چکے بعض سیزوں کی ریایت نہیں کی جاتی بہرحال جو شریح حکم میں اس کی بات کر ہوں شریح حکم یہ ہے کہ حاکم شر شکایت پیش کرے گی اور حاکم شر کا یہ کام ہوگا کہ وہ ان احکام کو جاری کروائے گا اور اس کو نصیت کرے خاتون کے لئے جس طرح حکم ہے اسی طرح مرد کے لئے بھی شریعت کے اندر اسی طرح سخت حکم ہیں اور اس کے بعد اب یہ سوال ہے میرا کہ معمولاً یہ والا سوال جو ہے مستشرقین کی طرف سے ہوتا ہے وہ سوال